ماں کے پیروں میں رہنے والی جوتی کا جوڑا ایک مہنگی ترین فورچیونر اور دوسرا جوتا اپنے بستر کے سرانے میں رکھنے والا پاکستانی جس کی سوشل میڈیا پر ویڈیو اتنی وائرل ہوئی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکے ایک سائیکل پر سفر کرنے والا شخص جو آج اپنی ماں کی دعاوں سے کروڑوں پتی بن گیا ہے ماں تو دنیا سے چلی گئی مگر بیٹے کی اپنی ماں سے محبت نے سب کے دل جیت لیے بیٹے کا اپنی ماں سے محبت کا انہوکھا انداز دیکھئے اس ویڈیو میں میں نے کوئی مشہور ہونے کے لیے میں پانچ وقت کا نمازی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا آسراریس بھٹی اس وقت میں فورچونر میں بیٹھا ہوں اور جو اس کی قیمت تقریباً ڈیرڑ کروڑ پر آیا چند روز قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک شخص اپنی والدہ کی چپل کو چومتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایک چپل کا پاؤں گاڑی میں ہوتا ہے اور ایک چپل جو کہ والدہ کا دوسرا پاؤں ہے وہ میرے بیٹھ کے سنانے میں پڑھا ہوتا ہے چودری شفقت حسین پاندہ صاحب موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج میں جس مقام پہ بھی ہوں میری والدہ کی دعاوں کا صدقہ ہے چپل کہاں رکھی ہوتی ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ اگر آپ دیکھیں تو چپل کو گاڑی میں رکھتے ہیں اور جب بھی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہیں تو اس چپل کو چوم کر پھر اپنے سفرگاہ آغاز کرتے ہیں سر یہ چپل پھر اپنی والدہ کیا یہ آپ کی والدہ کی چپل یہاں پہ رکھنا اور ایک چپل کو سرانے رکھنا سر یہ کب سے کر رہے ہیں کیا وجہ کیا ہے سب سے پہلے تو میڈیا والوں کا شکریہ میں تو انٹریو دے دے کے تھک گیا ہوا اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین ماں باپ کا سایہ ماں باپ سارے پیار کرتے ہیں بچوں سے بے شک میری ماں کا جو پیار ہے وہ میرے لیے بڑا عظیم ہے انہوں نے میرے سے بڑا پیار کیا یہ بچپن سے سنتا رہا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے صحیح بات ہے نا صحیح بات شک اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ میری ماں کے قدم ادھر لگتے تھے یہاں پہ یہاں یہ جب فوت ہوئی ہو تو یہ پہنا ہوا تھا سبحان اللہ اور یہ پہلے میری گاڑیوں میں پھرتی تھی دوب میں اس کا تلہ اتر گیا یہ دیکھو پھر بھی میں نے اس کو نہ سبھال کے رکھا ہوا یہ کہ میں نے اپنے بیٹھ کے لکھ کی ہوئی اور اللہ گواہ ہے میں نے کوئی مشہور ہونے کے لیے میں پانچ وقت کا نبازی ہوں میں نے پانچ عمرے کرے ہیں امام حسین کا زوار ہوں اور میں یقین کرے امیر ایک میرا غریب سا دوست ہے فروٹ بیٹا ہے اس نے یہ کھولا ہے تو جوتی پڑی تھی تو اس نے پوچھا تو میں بتانے لگ گیا تو کہتا ہے سار جی مووی نہ بنا دے میں نے کہا بنا دو تو اس نے بنای اور میں نے ٹک ٹاک پچھڑا دی اور وہ ہٹ ہو گئی تو یہ ماں کی صدقے یہ ماں کی خشبو آتی ہے اور ماں کی قدموں میں جنت ہے میری ماں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے بچپن سے میرے والد نے چھ سال کا تا دوسری شادی کر لی تو میری ماں نے مجھے پالا پوسا میری بینوں کو دونوں کو پھر میں نائنٹی تری میں لاہور آ گیا تو پھر نائنٹی ایٹ میں میرے پیچھے بینوں کے لے کے لاہور آ گئی اور جس طرح اس نے بائی بن کے باپ بن کے میرا ساتھ دیا ہے اور مجھے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے تو میری یہ ماں کی بدولت دو ہزار روح ہے میری تنخواہ تھی جب بھائی میں بڑا پریشان ہوا کہ دو ہزار میں کرایا کہاں سے دوں گا اس وقت میرے پاس دس سکر رکبہ تھا یہ کتنے عرصے پہلے کی بات ہوتا ہے یہ نائنٹی تری میں میں یہاں پر آ پر آیا تو نائنٹی سکس میں شہد میری والدہ آئی ہے میں نے کہا کیوں آگئی ہوں میں نراز ہوا اس وقت میرے پاس یقین کرے دس سکر رکبہ تھا اور کاشت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے دس اکڑ کو کاشت کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس اور ایک اکڑ کا ٹھیکہ تھا دو ہزار سالانہ تو کیا کرتے اس کو بیس ہزار کو سال میں ملنا ہے اور وہ بھی رو رو کے ملنا ہے ٹھیک ہے پہلے ہزار روپے آٹھ سو روپے بھی اس کا ٹھیکہ تھا ایٹی ایٹ میں ایٹی ایٹ کے بعد مجھے زمین نانہ ابو سے اور ابو والد کے وراست سے مجھے آئی تو زمین تو ہماری کافی تھی میرے والد صاحب کی پھر اولادیں بڑھ گئیں اور کسی کو بارہیں کڑ کسی کو دستے کڑ تو اسی طرح زمیدار سارے اسی طرح ختم ہو رہا تو شفقہ صاحب بائیک سائیکل پھر ایف ایکس کرتے کرتے آج ماشاءاللہ فور جیونر یقین کریں میری ماں نے مجھے جب میں لاہور آیا تو مجھے انہوں نے ایف ایکس لے کر دی زمین بیج کا تو میرے سے وہ ٹیکسی چلی نہیں کسم سے اس کا انجن ختم ہو گیا خراب ہو گیا میں نے وہ بیج دی بیج کے تو بہن کی شادی کر دی اس کے بعد میں نے ایک اٹھائی سو کا سیکل لیا چونگی سے دو سو پچاس کا اس پہ میں ڈیفینس بھی نوکری جاتا رہا ہوں اس پہ میں ٹھوکر نیاز ویب بھی جاتا رہا ہوں اس سیکل پہ میں کوٹھے پیٹھ بھی نوکری پہ جاتا رہا ہوں تو وہ ڈائی سو کا زیگل کبھی پنچر ہو گیا کبھی چمٹا ٹوٹ گیا کبھی چین ٹوٹ گیا کبھی جڑکیں بھی پڑتی تھی مالکوں سے اس کے بعد اللہ نے مجھے دو ہزار میں بھاگ لگائے ہیں سن دو ہزار میں مجھے ایک بوس کے بعد نوکری کرتا تھا اس نے میری والدہ کو اور میری بینوں کو ہی اپنی فیکٹری میں جوب دے دی جو رب میں بنتی تھی انہوں نے یہ مجھے گھر بنا کے دیا انام میں ایمانداری میری دیکھتے ہوئے یہ گھر سید صاحب نے مجھے بنا کے دیا سر یہ پانچ پرلے کا مکان ہے مشہلہ آج کروڑ پتی ہیں اس گھر میں بھی کیوں رہ رہے ہیں اس گھر میں میری ماں کی جو ہے نا اس گھر میں میری ماں کی روح ہے میری ماں اس گھر میں میں یہ گھر بڑھے یہ میں نے جیسے چڑیا گھونسرا نہیں بناتی اس طرح میں نے گھر بنایا پہلے بنیادیں ڈالی پھر سنگل سٹوری بنائی پھر ڈبل سٹوری بنائی اور حق کلال سے بنائی میں دو دو ایڈویزر رہا ہوں تو یہ اپنی ایڈویزری سے ایک روپیہ نہیں کمایا شباز شریف صاحب میرے گھر اسی گھر میں یہ نیچے کمرے میں آگے بیٹھے رہے ہیں تو یہ سارے لاہور کے صدار اور سارے سیاستدان اس گھر میں آئے ہیں اور اس گھر میں بڑا پیار ہے گھر گاؤں میں بھی کوٹھی بنا رہا ہوں اور ماشاءاللہ بچی بھی میری ترکی ہے ایم بیئے کار رہی پڑ رہی بیگم میری ترکی ہوتی اس کے پاس اللہ کا کرم ہے ڈیفینس میں بھی کوٹھی بنا سکتا ہوں ادھر اس لیے رہ رہا ہوں کہ ادھر یادے ہیں محلہ ہے تیس سالوں کے یہاں چنگی عمر صدو میں تو یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ملنا چلنا دکھ سکھ پہ جانا آنا ادھر سے اس لیے تو ماں کی یادے ہیں یہ مکان جب تک تو میں زندہ ہوں یہ مکان میرے پاس رہے گا گھر کنال جگہ لی ہے ایل ڈی ایونی ون میں وہاں انشاءاللہ گھر آستا آستا وہ بھی بنا لے گے پھر میرا بیٹا علی ادھر رہ گا اگر میں زندہ رہا تو میں بھی چلنا جانا سردب کا کب کوئی آتی تھے یہ والدہ کی میں نے جوتی جی ادھر رکھی اس لیے یہ میں نے نہ برکت کے لیے رکھی ان کی خشبو آتی ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس لیے رکھی ہے لوگ بڑے غلط کمیٹس کر رہے ہیں میں جات کا پتر ہوں ان کی جرت نہیں میرے سامنے کوئی آگے کمیٹس کریں یا کوئی برے بات تو کریں میرے سامنے یہ ٹک ٹاک پہ بھی لگڑ بگڑ ان کے پلے کک بھی نہیں ہیں اہوے آگے بڑی باتیں کرتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں یہ بھی نہ کیا کریں میرا آپ کو میسیج ہے اور میں لانت بیٹا ہوں کہ اور میں نے تیہمیں چڑھائی ہے اور مشہور ہو گئے ہوں اور میں تو وزیر حالہ کا دس سال اڈویزر رہا ہوں مشہیر رہا ہوں پورا پجاب پوری بیورکریسی مجھے جانتی ہے میں نے کیا مشہور اتنے غلط آپ لوگوں نے کمیٹس کی ہیں مجھے بڑا آپ پہ غصہ آ رہا ہے اور اپنے جذبات میں میں نے کل رہا ہوں گیا سر اللہ 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 سب کو ہدایت دے جو یہ کام کر رہے ہیں شفقت حسین پاندہ صاحب کے کمرے میں چلتے ہیں اب جا کر آپ کو اس چپل کا دوسرا پاؤں جو کہ ان کے سرانے میں جب سے والدہ کے فاتح بھی طبقہ پڑا ہوئا ہے آئیے جی آپ کو دکھاتے ہیں شفقت صاحب یہ پر بیشے ہیں بڑا جمان ہیں اور یہ وہ چپل ہے دوسرا پاؤں کا اس لئے نکالا ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگو یہ کہہ رہے ہیں دو پاؤں یہ کی پاؤں ہیں کئی لوگوں نے کہا گلے میں لٹکا لو یہ دونوں چپلیں میری ماں کی یہ ایک گاڑی میں ہے اور ایک ادھر ہے کیا بات اور یہ کتنے سال ہو گئے ہیں بارہ سال دو ہزار گیارہ میں میری والدہ کی وفات ہوئی ہے سولہ دسمبر کو اور ابو میرے کی پچین دسمبر یہ چپل آخری لمحات میں آپ کی والدہ نے پہنی ہے والدہ نے پہنی ہوتا ہے یہ ان کے پاؤں لگتا تھا یہاں پہ یہاں مجھے ابھی بھی ان کے پاؤں کی خشواتی اور جاں وہ زندہ تھی تابی میں پاؤں چوم کے جاتا تھا اور واپسی میں بھی آگے چومتا تھا اور یہ میرے والد ہیں چودری مختار سن پاندہ صاحب یہ میری یہ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے کہا ہے پہچانا آپ کی نہیں لوگوں نے کہا ہے کہ باپ کدھر ہے باپ کا نام نہیں ہے تو کیونکہ باپ دوسری امی کے بعد راہ ساری زندگی پھر بھی میں خدا کی قسم ماں جتنے ہی باپ سے پیار کرتا کیا بات روتا رہتا ہے اور کبھی ماں مجھے دو دفعہ خواب میں ملی ہے اور باپ دو تیز مینے بعد مجھے ملنے آ جاتا ہے خواب میں کبھی چائے پھلا رہا ہے کبھی میں اس کے ساتھ ایف ایکس میں جا رہا ہوں کبھی فوکسی میں کبھی گاؤں میں کام کر رہے ہیں تو مجھے باپ بھی ملتا رہتا ہے لوگوں نے کہا جی باپ کدھر ہے کسی نے کہا ہے باپ کا خصہ بھی رکھو لوگ یہ ڈراما کر رہا ہے یہ یہ کر رہا ہے میں مشہیر وزیراعلا پجاب رہا ہوں دا سال مجھے ڈراما کرنے کی کیا ضرورت ہے اور یہ بچے انٹرویو لینے کے لیے آ رہے ہیں تو میرے گار کوئی بھی آئے گا تو میں ویلکم کروں گا ان کی خدمت بھی کروں گا اور انٹرویو بھی دوں گا جنہوں نے غلط کمیرس دینے ہیں دیتے جائیں اللہ ان کا بھی بھلا کر سلاللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں اور دعا ہے کہ ان جیسی محبت ہر اولاد ہر وہ بچہ ہر وہ بیٹی اپنے والدین سے کرے جو محبت یہ آج بھی کرتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی چیزوں کو اس طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی شفقت حسین پاندہ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں ہارے صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کی میں نے بات کٹی کا تکلامی کی محسی چاہتا ہوں میرا ساری قوم سے پورے دیکھنے والوں سے یہ میسیج ہے کہ خدا رہا اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی بات مانیں جب چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے صحیح بات ہمارے زندہ رہے ہیں تب بھی باپ کے بھی میں تابدار رہا ہوں اور ماں کا بھی تابدار رہا ہوں اور میرے باپ نے میری ماں کو چھوڑا نہیں طلاق نہیں دی میری ماں کو ہم الہدہ رہے ہیں ہمارے نانے نے ہمیں پالا سامبھا باپ بھی تھوڑا بہت کبھی آتے جاتے تھے کیونکہ میری بہنیں بھی پیدا ہوئی تو میرے بعد چھوٹی ہے میری تو میرے باپ جو ہیں ان سے بھی میرے بڑا پیار ہے میری یہ گزارش ہے کہ ماں باپ کا حیاء کریں ماں باپ کی بات مانیں خدا رہا اور ماں باپ کے نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ سب کو چلنے کی تفیق ادا فرمائے اور کامجابیاں ہی کامجابیاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ اگر وفات پا گئے ہیں اور آپ کو ان کی قبر کا نہیں پتا تو ایک قبرستان میں چلے جاؤ اور وہاں پہ ایسے ہاتھ سے لکیر بنا کے پاؤں والی سیڑ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو تو ان کی روح ادھر بھی آ جاتی ہے تو میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں تو میں ان کی جا کے قبر کے پاؤں کی طرف سے بوسا لیتا ہوں ان کو آوازیں دیتا ہوں اور جب بھی مشکل پڑتی ہے تو گاڑی بھگاتا ہوں میاں چننو غازی پاندہ اور ان کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ میری ساری پوری کردہ ہے گاڑیاں بھی آئے ہیں بچے بھی باہر پار رہے ہیں یورپ سے بھی ہوایا ہوں امریکہ کے بھی سارے بچوں کے ویزے لگ گئے ہیں مولا کا کرم ہے اور ماں باپ کی سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم انسان ہے جی اور کامیاب انسان ہے وجہ صرف اپنے والدین سے محبت ہے اپنے محضبان کو جزد دیجئے اللہ حافظ